اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیسے ہیں فرینڈ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سی میری مہدی اور مہدی بھی دن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی دعاوں کی وجہ سے بہت اچھا فنکشن گزرا بہت مزہ آیا ایموشنل بھی ہوئے لیکن بہت ادھا مزہ بھی آیا بہت ایکسٹرا مزہ آیا کیونکہ میں اتنے امید مطلب مجھے ستاکے تھوڑے سے لوگوں کے بس مہدی لگا کے چلے جائیں گے بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آیا ہم لوگ ادھر اپنے گھر میں ہم لوگ نے مہدی کی اور انشاءاللہ آٹھ صبح ہی اس کا ولوگ آ جائے گا کچھ کلپس ہیں جو میری سسٹر کے پاس ہیں کچھ کلپس اسٹر میں نے جمع کی ہیں کیونکہ میں اس وقت آپ کو پتہ دولن بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکتے اس کو تو لوگ بس صرف دیکھتے ہیں تو بس ادھر سے میں نے کلپس بنا کے مطلب لے کے اپنی بہن سسٹر سے انشاءاللہ تو وہ پھر میں ایڈ کروں گی اس میں اور انشاءاللہ میں آپ کو سب کچھ اپنی جوری وغیرہ جو میں نے ویر کی تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیا ویر کیا تھا وہ ہینڈ میٹ جوری تھی بہت خوبصورت تھی اور کپڑے بہت پیارے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا خوبصورت میک اپ میرا کیا میری سسٹر ان لون ہے بہت خوبصورت میک اپ تھا فرنڈز اتنا خوبصورت میک اپ کہ میں مطلب بیان نہیں کر سکتی اگر آپ لوگ دیکھتے تو کاشو ہم لوگیں دکھا سکتی بٹ آئی کانٹ اور ادھر سفر ہمارا کوئٹا کا آپ دیکھ لیں لیکن میں اپنی جوری ضرور دکھاؤں گی کپڑے بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اور کپڑے جوری اور جوتے جو میں نے ویر کیے تھے تو انشاءاللہ وہ اور تھوڑا سا اتن تھوڑی سی مطلب حلا غلا آئی تینک وہ شاید میں دکھا سکوں بہت بہت مزایا تھا مطلب وہ جو ہم پتھان جو ہوتے ہیں وہ اتن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی زبردست تھا تو آپ پہاڑی راہ سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کوئٹا کہ اتنا مزے کا یہ سفر ہمارا گزرا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے نفل ابھی میں نے پڑھنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گی اس کے نفل کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا لمبا سفر ٹوئنٹی سکس آرز ہمارے گزرے تھے ٹوئنٹی سکس آرز میں ہم نے یہ سفر کمپلیٹ کیا تھا اور اگر آپ کو پیچھے سے پنکی کی آباد آ رہی ہے تو پلیس سوری کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئٹا کا موسم اتنا خوبصورت ہے صرف پنکے کے ساتھ ہی آپ گزارہ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ پنکے کے نیچے نہ بھی بٹھے ہو تو آپ کو اتنی گرمی فیل نہیں ہوتی جتنی لاہور اور اس طرح کی جگہوں پر ہے آپ یقین کریں پنکے کے نیچے بٹھیں سکون آتا ہے اور ادھر اتنا اچھا موسم ہے آپ کو میں کہتی ہوں ڈراب بھی نہیں آپ کا گرے گا پسینے کا اتنا اچھا موسم ہے اتنا اچھا موسم ہے اور میں نے اتنے ریشوی کپڑے پہنے رہے تھے اور کوئی پنکہ بھی اوپر نہیں جڑ رہا تھا کیونکہ سائٹ پر ہم تھوڑا سا ٹی وی لاؤنچ والی ایسی سائٹ ہے تو اس سائٹ پر پنکہ نہیں لگا ہوا تھا ہم فلیٹ میں رہ رہے ہیں سو الحمدللہ بہت خوبصورت ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپنا کمرہ بھی دکھاؤں گی میرے ہزبن نے خود تیار کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے بیڈ لیا ہے ریسنگ ٹیبل انہوں نے خود تیار کیا ہے علماری خود تیار کیا ہے کارپٹ خود بچھا ہے پردے خود لگائیں تو ان کی جوائس ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی بہت خوبصورت بہت خوبصورت کمرہ بہت خوبصورت بیڈ میرے حزبن نے لیا اور ماشاءاللہ بہت اور یہاں سے پھر ہم نے کچھ اور شاپنگ کرنی تھی میرے ابو نے وہ بھی کی ہم لوگوں نے آج بہت مزا آیا بہت زیادہ شاپنگ اور اس طرح میں نے اپنا سکین پالش کروایا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا جو ہے پراپر کیا نا مہنڈی کا جو سیٹ اپ تھا وہ کیا یہاں پر آکر فٹہ فریش ہوئی سکین پالش کے بعد اس کے بعد مہنڈی لگی مجھے وہ بھی انشاءاللہ میں کوئی دکھاؤں گی پھر اس کے بعد سیدھا میں جیسے کہتے ہیں نا فریش ہونے کے لیے چلی گئی کپڑے چینج کیے اس کے بعد میری سسٹر ان لوگ ہی انہوں نے مجھے تیار کیا تو اسی طرح سارا ٹائم بہت ہی خوبصورت ایک منٹ بھی بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا کہ انسان تھوڑا تھا بیٹھ جائے اور انسان تھوڑا تھا ریلیکس کر جائے اور اب بج رہے ہیں چار تو رات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اور ہمارے سارے جتنا بھی فنکشن ہوا ہے اس سب دس بجے سے شروع ہوا ہے چار بجے تک بھی تک وہ گئے میں مہنڈی لگانے میرے ہزبند کو تو بس بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت نیونی ہو اس لیے لگ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت مزا آیا بہت زیادہ خاش میں آپ کو اتنا ہی سارا حلہ غلہ اور یہ سب کچھ جو تیاریاں مگر ہیں یہ دکھا سکتی سجاوٹ بھی کی تھی ہم لوگوں نے وہ بھی بہت خوبصور چیر بھی سجائے تھی کیونکہ یہاں پر کوئٹا میں نیچے بیٹھنے کا سسٹم ہے آپ سرچ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئٹا کے کلچر کیا ہے تو اسی طرح ان کا نیچے بیٹھنے کا سسٹم ہے اور شکر ایلا کا یہاں پر دو چیرز تھی تو ایک چیرز کو ہم نے پورا ریپ اپ کر دیا سجا دیا اس پر میں بیٹھ گئی اور باقی جو ہے ساتھ جو بھی مہنڈی لگانے کے لئے آئے بہت زیادہ رشتہ میری ساری فیملی ماشاءاللہ آئی بھی تھی ہزبنٹ کی طرف سے جو فیملی ہے ماشاءاللہ وہ آئی بھی تھی انہوں نے جو دف ہوتے ہیں وہ پکڑے ہوئے تھے تو ان کی شاید آپ کو آواز شاید میں سنا سکوں کیونکہ اجازت لینی مرتی ہے اویسلی اویسلی پرائیویسی ہوتی ہے میں آپ کو ان کی آوازیں نہیں سنا سکتی کوٹا کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ آواز بھی مطلب ہم سنا سکیں مطلب آواز کا بھی درپردہ ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگر اجازت مل گئی کسی سے بھی کسی بڑے سے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آواز بھی سناوں گی کیونکہ بہت اللہ و اللہ و آدھا فرنڈز آہ تو مطلب وہ جو اتن ہوتے ہیں نا جو مونچی آواز میں وہ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کوٹا کا کلچر تو آپ دیکھ رہے ہیں کوٹا کتا خوبصورت کے پہاڑ ہیں راستہ ایسے ہی گزر گیا بس سونے کا تو بلکل ٹائم نہیں ملا اور جب ہم ادھر پہنچے تھے تب انہوں نے بہت ہی زبردست انتظام کیا ہوا تھا فرنڈز فلیٹ ہمیں بک کروا فلیٹ میرے حسنڈ نے پھر ارینج کیا سب کچھ میرے حسنڈ اور ان کے گھر والوں نے ارینج کیا تھا کھانا ہمیں دیا اتنا زبردست کھانا اتنا زبردست کھانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتی بریانی بہت میں بھی بنیوی تھی سالن تھا ہیر تھی اور ایک دو اور آئیٹم تھے مجھے بلکل بول گئے میں ابھی آگے آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی گلہ بلکل بیٹ چکے حالانکہ میں اتنا بولی بھی نہیں لیکن اور کچھ مطلب کچھ چھنڈا ونڈا کچھ بھی نہیں پیا لیکن گلہ بلکل بیٹ چکا ہے پانی شاید کمی ہے پانی بلکل نہیں پیری آج کل خانسی ایسے آتی ہے جیسے اور یہ دیکھیں ریل کیسے گزر رہی ہے بہت ہی تیز یہ جعفر ایکسپریس میں ہم گئے تھے تو کاش میں آپ کو یہ سارا اللہ گلہ بھی دکھا سکتی نہیں لیکن انشاءاللہ مہنڈی کا ولوگ بہت اچھا ہوگا آپ ضرور دیکھئے گا ضرور لائک کیجئے گا پلیز اور یہ والا جو سفر ہے یہ بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگی کیونکہ کسی نے بھی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا یا بہت سارے لوگ رہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ لاہور اور اس طرح فیصلہ آباد اور ملطان اور انڈیا اور اس طرح کے شہروں اور ملکوں سے دیکھتے ہیں جو ایک ہوتا ہے کیا نام ہے کوئٹا مطلب یہ اس طرح کے علاقے چاہے کم سے کم لوگ صرف ہوتے ہیں تو کوئٹا بہت خوبصورت ہے فرنڈ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے ہز برنڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل میری براد ہے تو پھر کل بھی انشاءاللہ آپ کو ولوگ دکھاؤں گے اللہ کرے کہ کوئی ویڈیو میری بنا دے کوئی مطلب کچھ میرا ہیلپ کروا دے میرے ساتھ یہ بھی بڑی مشکلوں سے میں یہ جو اپنی مہندی کی ہے تھوڑی بہت ویڈیو یا جو بھی بنوائی کہہ کہہ پلیز یہ کر دو پلیز وہ کر دو تو بس یہ ہی ہوتا ہے تیاری میری سسٹر ان لاؤ نے میری کروای تھی مجھے میک اپ کیا تھا اور باقی کپڑے میں نے خود دی جولری میں نے خود دی پہنی تھی باقی جوتے بھی بہت خوبصورت آپ کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ کل براہت ہے تو اس کا بھی آپ کو دکھاؤں گی امید ہے آپ کو یہ لوگ اچھا لگا گا اگر اچھا لگا تو بیک تھمز اپ تینکیو سو مچ پور ووچنگ تینکیو سو مچ پور یور لف یور کائنڈ لف اور یور پریئرز اور صبح ہی انشاءاللہ لوگ آجائے گا جلدی جلدی سے میں ابھی اس کو بھی ایڈٹ کر کے تو اس کو بھی میں ڈال دوں گی کیونکہ سفر تو آپ کو دکھانا ہی تھا کوئٹہ تو آپ کو میں نے دکھانا ہی دکھانا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبح کے ٹائم میں آپ کو ضرور کوئٹہ دکھاؤں گی تو اسی لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہو کہ مہندی والے ولوگ میں وہ بھی بہت ہی جلد اور انشاءاللہ میں صبح ہی اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گی ابھی بج رہے ہیں چار صبح کے تو بس انشاءاللہ میں پھر بارہ وجے تک انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی اپنی مہندی کا بھی ولوگ ٹھیک ہے تینکیو سو مچ یہ بھی میری یادیں میری یوٹیوب فیملی کے ساتھ جوڑ چکی ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ نگے بان تینکیو سو مچ اشتر abide م请 کچھ م 2015 تینکیو سو ذهی محضور آی تینکیو نگ موسیقی